بارد مطا کی 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 بارد مطا ہمارے سماش ایک ایسی سنسطہ ہے جس نے ہمارے دیش کو انگریجوں سے اجاد کروایا اور عورتوں کو ان کا حق دلوایا ان کو آگے لیا اور آج آج خوش لوگ اپنے آپ کو آرہ سماجی مکوٹے کے اندر نزاز فائدہ آرہ سماج کا لے رہے ہیں آرہ سماج کے اندر داندلی کرتے ہیں گنڈا گردی کرتے ہیں اور آرہ سماج کے اندر عورتوں کی پٹائی کرتے ہیں جو کی ہم آرہ سماجیوں سے یہ سین نہیں ہو سکتا جس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کی پولیس ڈیپارٹمنٹ کو چاہیے اپنے اس پولیس کے ڈی ایس پی کو وہاں سے بلکل ہٹائیں اور اس کے اوپر انکوائری چلائیں میرے اوپر پانچ فائی آر اس نے درج کروائی اگر ایک میں بھی میں انوالو ہوتا تو آج میری حالت کیا کری ہوتی ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک میں سپسٹی کرن ہوتا گیا تو الٹی میٹلی وہ اتنا بخلا گیا جھوٹ کا انت جھوٹ ہی ہوتا ہے سچائی کی جیت ہوتی ہے آج یعنی کہ وہ بخلاٹ سے عورتوں کے اوپر ہاتھ چلانا شروع کر دیا ہماری ایک ہی بنتی ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ سے سرکار سے کی ایسے لوگوں کے اوپر پوری کاربھائی کی جائے کڑی سے کڑی 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 کی جائے اور ان کو اتنی دیر تک نوکری نوکری کے اوپر جو بھی میں نہیں کہتا کہ یہ کرو میں نہیں کہتا ان کو سسپنڈ کرو اگر سسپنڈ سے بھی اوپر ان کا بنتا ہے تو ان کے اوپر ہاتھ کڑی اپنانے چاہیے نہیں تو ایسے لوگ ایسے لوگ سنسار کو اس سوسائٹی کو اپنے بل اپنے بردی کے اوپر ہمیں سب لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس نے پولیس کے سینئر افسرز کو آریا سماج میں انوائٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے شاید وہ لوگ بھی جس سا دے رہے ہوں تو میں نے پرسنلی بولا ایسا نہیں ہو سکتا ایک ایک مشلی سارے طلاب کو گندہ کرتی ہے سارا طلاب گندہ نہیں ہوتا تو یہ گندی مشلی کو برائے مہربانی کر کے پولیس ریپارٹمنٹ ایک اچھا فیصلہ لیں اور وہ فیصلہ ہم لوگوں کے پرتی سب لوگوں کی ہر چیز اس کو دیکھا جائے سچائی کے جھوٹ کے تو ہم میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو اپلیکیشنیں پہلے لگی ہوئی ہیں انہیں اپلیکیشنوں کو درج کیا جائے اور جو کل اس لڑکی کے ساتھ مار پیٹ کی گئی ہے اس میں نیتن ملوترہ ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس چودری یہ لوگ انوالو ہیں ان کے اوپر کڑی سے کڑی کاربائی ہونی چاہیے آپ نے ایک ریٹن کاربائی دی ہے وہاں پہ اپلیکیشن دی ہے آپ کو یہ پانچ بھی اپلیکیشن ہیں جو پولیس ٹیشن گاندی نگر درج نہیں کرتا ہے اور کس لڑی کو مارا گیا اس کا ایک نام نام دیکھئے اپنی یہ بہنوں بیٹیوں کے نام کیا ہم لے کے چلیں ہم کوئی ان کو مورا نہیں بنا رہے کہ ہم بہن بیٹیوں کے نام کو آگے کریں پولیس نے کوئی کاربائی کی اس کے اوپر بھی تک پولیس نے کوئی کاربائی نہیں کی ہے ہم رات کو بھی دو وجہ تک پولیس ٹیشن کے پولیس ٹیشن گاندی نگر میں رہے ہیں اگر پولیس کاربائی نہیں کرتے تو آپ کیا کریں گے اگر پولیس کاربائی نہیں کرتی ہے تو پوری جیڈنگی کی آریا سواج سنستہ اس پہ جو کاریا کرنا ہے وہ کرے گی سر آپ کے بعد جو پروف یہ کمیٹی کے سائن ہے اور یہ آریا پرتینیتی سوا کے پردان کے سائن ہے ان کو ان لوگوں کو نسکاشت کیا تھا اور کسی بندے کو کسی جگہ سے نکالا جائے تو بڑی شرم کی بات ہے وہ اس میں کبھی دوبارہ آتا نہیں انٹر نہیں کرتا پر اس نے بندوں نے تو جو آریا سماج کے سدھ سے ان کو نہیں انٹر کرنے دیتے بٹا خود یعنی کہ وہاں اپنے پی ایسو لے کے اپنے تین تین پی ایسو لے کے وہاں پہ وہاں پہ لوگوں پہ دانس لوگوں پہ دھمکی لوگوں کو ڈراتے دیکھئے سب سے پہلے تو میں آرے سماج کے پرتین جو آدھر ہے میں اس باپ کو پکڑ کرتے ہوئے میں آرے سماج کے یہ جو کارے کرتا پتہ دیکھاری بندوں آئے ہیں میں ان کے ساتھ اسی لئے آج ہی کٹا ہوا ہوں دیکھئے سبا کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ سبا کے پتہ دیکھاری بیٹھ کے اس کو پھر جا لیں گے پر سب سے بڑے دکھ کی جو بات ہے جو ڈی ایس پی حریص چودری دورہ جو سکریت کیا گیا ہے ایک جو بہن ہے نیدی اس پر ہاتھ اٹھایا گیا اس پر گن رکھی گئی ہے اس کو ڈرائے دوڑایا گیا ہے جب سے معاملہ ہماری ہندو کارے کرتا ہونے کے ناتے ہمارے دل میں کافی ایک روش جو تھا بات پر سنکے ہی ہمارے دل میں اتپن ہوا یہ ایک طرف ہماری سرکار بیٹی کو الاؤ اور بیٹی بجاؤ کا نعرہ دیتی ہے اور اسی کے وردیداری جو بچیوں کو ڈرائے دھمکارے تو اس کے لیے سماجی کارے کرتا ہے گھندو کارے کرتا ہونے کے ناتے میں آج آپ سبھی چینلوں کے مادیوں سے ڈی جی پی مکہ سنگھ جی سی اور جتنے بھی بڑے ادھیکاری پولیس کے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے آئیے میرا آخری ہاتھ جوڑ کے نویدن ہوگا اس کے بعد جو بھی ہوگا گوگر پردرشن ہوگا ہماری بیٹیوں کے پرتی یہ انادر جو ہے ہم بلکل نہیں کریں گے ہماری آپ کی چینلوں کے مادیوں سے پولیس پرشادن سے مانگ ہے سب سے پہلے تو اس آدمی کو نشکاسد کیا جائے اس پر ہماری کی جائے جس پرکار آرے سماج کے سبھی پتادی کاری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ بار کمپلیٹس دے دی ہیں ایک آدمی پر ایک بار کمپلیٹس ہو جائے تو پولیس اسے ناکو تالے چینے چب ہوا دیتی ہے کیا اب وہ آپ کا وردی داری ہے ہے اس لیے آپ اسے شلٹر کر رہے ہو جب وہاں پہ ہوا ہے یہ یہ گاندی نگر آرے سماج مندیر میں یہ کارے ہوا ہے حریش چودری جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کبھی انہوں نے اس طرح کی لڑائی بگرہ کی ہے یا پھر دیکھیں اس سے پہلے پانچ بار جیسے ہمارے اچارے جی نے بتایا ہے کہ پانچ بار ہی اس کے قلعہ کمپلیٹس ہو ہیں ہو چکی ہے کل حد پار ہو گئی جب انہوں نے دیکھئے پہلی بار پر اچارے جی آپ پر جب گن رکھی گئی اس کے بعد آپ کی طرف سے کیا رکھائی رہا ہے میری تو یہ میرے کا گن رہنے سے میں ڈڑھتا نہیں ہی ہمارے لیے کھڑونا ہے کہ میں اس بھمی کا ہوں میں دھمکی نہیں دیتا ہوں میں ستھ پر لڑائی لڑتا ہوں اور اس لیے میں ڈڑھتا نہیں ایک بار میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ پر کہتا ہی نہیں بولوں گا ایک بار آر پرتری سبا کے لوگوں نے جتنے بھی سماجوں کے پرتنیتی ہے سب کی موجودگی میں بہاں پر ایک بیٹھک بلائی تھی اسی وجہ پہ کہ بھائی سماج بدناب ہو رہی اس کا میٹو کو بھنک کر دیا جا تو ہماری آر پرتری سبا